بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونے چاہیے اپنے اختیارات کے حوالے سے اپنے سائل وسائل وسائل کے حوالے سے ہم نے اس سلسلے میں اس سے پہلے بھی اپنے دوستوں سے سلامہ شورہ کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ سفارشات اس سے پہلے بھی پیش کی جا چکی ہے ہم نے مشترکہ طور پر اس سے پہلے نیشنل پارٹی ملوشتان نیشنل پارٹی اور جمہوری وطن پارٹی نے اپنے سفارشات جل مشرف اور اس کی کمیٹی کو پیش کر دی لیکن مجھے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا آج کے دن تو بلوشتان بلوشتان ایشن کی بات ہو رہی ہے بلوشتان کے مسائل اس میں جو ہے نا بنیادی طور پر یہ بلوشتان کا بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ جی یہاں پر کنفلیکٹ ہے between the federation and the promise نواب بکٹی کی شہادت ہو گئی اس دور میں اس نے یہاں بلوشتان کے عوام کو بہت زیادہ تکلیف تھی رنج غم غصہ مرکز سے رہا جو ہمارے آئینی جو آغاز بلوشتان کے نام سے پیکج ہے اس کی تدوین رضا ربانی صاحب اور اس کے کمیٹی نہیں کی رضا ربانی صاحب اور اس کے کمیٹی نے جو آئینی تجاویز دی ہیں وہ ابھی تک پینڈے گی آئینی اصلاحاتی وہ کام جاری ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہوتا کہ آئینی معاملات کو پارلیمنٹ کے سپورٹ کیا جاتا اس میں اگرچہ ڈلے ہوتا پوجودہ حکومت یہی تو کہہ رہی ہے اور مان رہی ہے کہ نائنصافیہ ہوئی ہے آپ نائنصافیوں کے ذکر کر رہے ہیں رفاقی حکومت یہ مان چکی ہے تب یہ پیکج آئے مان چکی ہے لیکن دیکھیں میں اعتماد کس پہ کروں اعتماد دیکھیں نا میرے ساتھ وہا کیا ہے گوشتہ بہتر سالوں سے بد اعتمادی انہوں نے پیام پہ پہلے میں اعتماد کس کی الفاظ پہ کروں اب آپ کہتے ہیں کہ مسنگ پرسنس کو برامت کر رہے ہیں وہ ان تمام ناؤ سو بیانوے لگوں کو برامت کروا رہے ہیں آپ تو بھارہ چودہ آدمی تو پرسنوں ترسو لے گئے ایسے ایک اچھا آغاز کہا گیا ہے جبکہ یہاں کے کچھ قوم پرست تنظیمیں ہیں جن کو ابھی بھی خادشات ہے تحفظات ہے کہ اس کی ایمپلمنٹیشن میں شاید اسٹیبلشمنٹ روڑے اٹکائیں آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کیا آپ سٹیبنشمنٹ کے روائے میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھئے یہ آغاز حکوم کے بلوچستان ہماری حکومت میں سارے نمائندگان سے اور انٹیلیکچول سے دسکشن کرنے کے بعد ایک آغاز کیا ہے اور اس آغاز سے پہلے ہم نے بلوچستان کے آؤٹسٹنڈنگ ایشوز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے ناظرین ساتھوی قومی مالیاتی ایوارڈ کے مسودے پہ گوادر شہر کے ساحل پر دسخت کر دیئے گئے ہیں مگر ایک چیز جسے میں پازیٹیو سمجھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے کہ جو فارمولے کی جو چینج ہوئی ہے جسے ملٹی فارمولے جو ایڈاپٹ کیا گیا ہے اس میں پاپولیشن بھی ہے اس میں غربت بھی ہے اس میں تمام چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو چیز ہے اور ہمیں اس کو اس لحاظ سے اپریشیٹ کرنا چاہیے ایک تبدیلی ہے ایک آخاز ہے کیونکہ یہ کم سے کم میں تو یہ کہوں گا کہ بینگ نیشنلسٹ یہ میرا مطالبہ رہا ہے تو کسی حد تک جا کے وہ ڈیمانڈ پوری ہوئی ہے جس کو یقین ہے اس حوالے سے پولٹیکلی جو ڈیسیجن آیا ہے ہم اس کو پازیٹیو سمجھتا ہوں ہماری خواہش ہے کہ بلوچستان جو احساسی ہوئی اس کا اضالہ ہو سکے میں خود ایک ہوم پرس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں اور ہم چاہتے ہیں کہ چھوٹے صوبوں کے ساتھ کسی صوبے کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی ہے ڈیٹریٹروں نے کیا ہے کچھلی حکومتوں نے اپنی مجبوریوں سے کیا ہے اس کا اضالہ ہونا چاہیے بلوچستان ابھی بھی پیسٹورل سٹیج میں ہے بلوچستان کا نیشنل انکم اگر آپ بنائیں جو میں نے بنایا ہے اس میں سب سے بڑا سیکٹر جو ہے وہ لائف سٹوک بلوچستان ابھی بھی پیسٹورل سٹیج میں ہے بلوچستان اگریکلچر سٹیج میں بھی نہیں آیا تو ہب چوکی جیسے آپ انسینٹیف دیں گے اور یہ توقع کریں گے کہ بلوچستان سترویں یا سولویں صدی سے اکیسویں صدی میں آ جائے یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیڈرشپ نے پہل یہ کی کہ بلوچستان نے اعتماد سازی کا فضہ بھال کرنے کیلئے پہلے لیول پر ہم نے یہ کیا کہ جتنے سیاسی قیدیاں تھے ان کو رہا کریں ہم مزید امید رکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آنے والے مہینوں اور آنے والے سالوں میں عوام کے جبنیادی مسائل ہیں وہ مسائل جن کی وجہ سے عوام پسماندگی کا شکار ہیں وہ حل کیا جائیں گے اور ایک اچھے جمہوری کلچر کی داغ بیل دال دی جائے گی انہی گزارشات کے ساتھ اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے اللہ حافظ